سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر کوئی میاں بیوی اتنے ہی تنگ آ جائیں کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائے اسلام نے اس صورت میں اجازت دی ہے لیکن ہم نے اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح اتنی مجبوری کی صورت میں انسان کو طلاق کی طرف جانا چاہیے کہ جس طرح اقل مہتہ ہوا کرتا ہے مردار کا کھانا بھی انسان کے لیے کب جائز ہے کہ جب انسان کی جان کو خطرہ پڑ جائے اسی طرح ہی طلاق ہے طلاق اسی طرح نہیں ہے کہ کوئی مزاق ہے یا ایک جوک ہے یا ایک مزا ہے کہ گھر کو جہاں اجاڑا جائے گھر کو برباد کیا جائے اس سے بہت زیادہ سائیکلوجی کے لیے افیکٹ پڑتے ہیں بالخصوص اولاد کی اوپر بچوں کی اوپر ان میں وہ ٹوٹل ہی ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ نسل جو ڈیمیج ہوا کرتی ہے اس سے آپ پھر توقعات نہ رکھیں کسی طرح ہمات کی بعد میں وہ بہت رحم دل ہوں گے اور بعد میں بہت زیادہ ان میں محبت اور شفقت آئے گی سنگل پیرنٹ باپ باہر کیف اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے ماں کا اپنا ایک نظام ہوا کرتا ہے تو یہ ہے کہ اسلام نے انتہائی مجبوری کی صورت میں اجازت دی ہے اس کی لیے تو اسلام نے جو رشتہ یہ جوڑنے والا ہے مقصر اگر کسی نے اعلیٰ کیا کہ جس طرح ہماری گفتگو تھی جس طرح زمان جاہلیت میں ہاں جی اعلیٰ کر دیتے تھے ہم نے تو قسم اٹھا لی ہے ہم نے تو اللہ کی قسم جب وہ خدا کی قسم اٹھا لی ہے تو ابھی کیا ہے وہ اسی طرح ستاتے رہتے تھے اسلام نے اس نظام کو کہ جو ایک the time of ignorance تھا اس کو بالکل محدود کر دی ہے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے قسم اٹھا لی ہے اس کے لیے جو ہم نے time limit مقرر کر دی ہے four months چار مہینے maximum four months you have to decide آپ کو چار مہینے جو ہیں چار مہینے کے دوران آپ کو بہار کے فیصلہ کرنا ہوگا کر بسانا ہے یا نہیں بسانا ہے اس وجہ سے چار مہینے کو جو جو زمانہ جاہریت مہینے سال سال بسال اسی طرح زلیل کرتے رہتے تھے رسوا کرتے تھے خاتون کو اور اسلام نے کیا کیا ہے اس کو اس کو ایک محدود ایک time frame دے دی ہے اور time frame کیا ہے within four months you have to decide آپ کو چار مہینے کے اندر اندر جو ہے نا بہار کے فیصلہ کرنا ہے ہمارے مغرب میں جو western countries ہیں یہاں پہ بھی ایک system ہے separation کا separation کا جو system ہے مثلا اگر اسی طرح کی کوئی سلسلہ بن جاتا ہے اور اسے تین سال تک اس کو جو ہے نا وہ separate کر دیا جاتا ہے مرد الگ رہتا ہے عورت الگ رہتی ہے مرد شادی نہیں کر سکتا عورت شادی نہیں کر سکتا oh within three years چاہنا you have to decide اسلام نے وہی تقریبا وہی زمانہ جاہلیت کے آرہا ہوں چاہنا یہ سلسلہ بنتا ہے لیکن اسلام نے قرآن نے کیا کیا ہے اس مسئلے کو یعنی محدود کر دیا ہے اس میں limitation جو ہے نا مقرر کر دی ہے اس میں حد بندی معین کر دیا ہے کہ within four months you have to decide چار مہینے میں جو ہے نا آپ کو فیصلہ کرنا ہے باقی رہ گئے کہ الہ کا ہے الہ یعنی کیا ہے کہ اس کو جو قسم کھائی ہے اس کے لیے ہم نے شرائط بھی آپ کی خدمت میں بتا دی ہیں اور یہ جو الہ ہے اس کا کفارے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ الہ کا کفارہ وہی ہے کہ جو ایک قسم کا کفارہ ہوا کرتا ہے یہ تین روزے رکھے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلا یا دس مسکینوں کے لیے پہنے کے انتظام کرے یہ ایک غلام آزاد کرے جو ابھی سسٹم غلامی آزاد ختم ہو گئے اگرچہ آپ ایک موڈنائز انداز کے ساتھ غلامی کا تصور ہے جو ابھی ٹائم نہیں ہے اس پہ ڈسکیشن کی جا سکے اگلی آیت جو ٹوہنٹی ایٹ جس میں ارشاد فرمایا یعنی جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے صحیح ہے انعظم طلاق فہن اللہ سمی یعنی جو طلاق متعلقہ ہیں جن کو ڈیورس ہو گئی ہے وہ خواتین کیا کریں they have to wait three monthly course یہ جو تین سائیکل ہوتے ہیں ان کی اپنے اس میں ان کو انتظار کرنا چاہیے ان کو wait کرنا چاہیے وَلَا يَحِلَّ لَهُنَّ يَكْتُمَنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِنَّ اور اسی طرح یہ جو اپنی عددت ہے عددت کے دوران اگر ان کے اگر وہ پریگنٹ ہیں تو اس کو بھی بتانا چاہیے اگر پریگنٹ نہیں ہیں تب بھی ان کو بتانا چاہیے اگر وہ تم توحید کے اوپر ایمان رکھتی ہو اگر تمہیں آخرت کے اوپر ایمان ہے تو یہاں پہ بھی باز جو مثلا خواتین جس طرح مردوں کے سلسلے میں ہم نے کہا ہے کہ ان کے لئے بھی حرام ہے کہ کوئی عورتوں کو ستایا جائے اسی طرح بعض ممکن خاتون بھی مرد کو ستانے کے لئے بتائیں نہیں اس کیا بن رہی ہے تو ان کے لئے بھی جائز نہیں ہے وَبَعُولَتُهُنَّ حَقُ بِرَدْدِهِنَّ فِي ذَلَكَ اِنَا عَرَاتُوا اِسْلَحَ بَعُولَتَ بَعْل یعنی ان کو جو شوہر ہے اس کو زیادہ حق بنتا ہے بجائے اس کے کو دوسری شادی کریں زیادہ یہ جو ہے تلاق رجعی کے سلسلے میں ہے جو تلاق تلاقی کئی قسم ہے اس پر ہماری آج کی رسکشن نہیں اس دوران کیا ہے کہ وَبَعُولَتُهُنَّ حَقُ بِرَدْدِهِنَّ فِي ذَلَكَ اِنَا عَرَاتُوا یعنی کیا ہے کہ اگر شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے سازگاری کا ارادہ رکھتا ہے تو شوہر کا زیادہ حق بنتا ہے چونکہ اس کی بیوی رہ چکی اس کو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ واپس لے لے یعنی رشتے زوجیت کو پھر سے برقرار رکھے وَلَهُنَّ وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ یعنی کیا ہے کہ عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں یعنی محثل ہونا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو حقوق ہیں اس کی سیمیلائرٹیز اس کو بتایا گیا ہے اس حقوق اس کی جو ایکوالیٹی کا مسئلہ ہے اسلام نے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت شور مچا جاتا ہے کہ ہاں جی ایکوالیٹی ہے یا ایکوالیٹی نہیں ہے اس پہ آماتے ہیں گفتگو کے لیے تو جیسے مردوں کے ان کے اوپر وہ حقوق ہیں عورتوں کے بھی اسی طرح یہ حقوق ہیں اللہ البتہ مردوں کو تھوڑا سا تھوڑی سی بہتری حاصل ہے اس کے سلسلے میں درجہ جو اسلام نے یہاں پہ کہا ہے کس لحاظ کے ساتھ بہتری حاصل ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے واللہ عزیز حکیم اور اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے یہاں تک تلاق کا جو مسئلہ ہے یعنی جب تلاق کہا جاتا ہے یعنی ڈیورس جب کہا جاتا ہے تو ڈیورس کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارہ حاصل کرنا یہ استعارتن ہے یعنی that is the in metaphorical sense تلاق یعنی ایک خاتون کیا ہے نکاح کے جو بندہن ہے اس سے آزاد ہو رہی ہے اب وہ جو پہلے ایک رشتہ جو آپس میں جڑا ہوا تھا اب اس سے جو ہے اس نے رہائی حاصل کر دیا اب اس اس سے چھٹکارہ اس کو مل گیا ہے طرف اس کا مطلب انتظار کرنا ہوتا ہے رکنا ہوتا ہے ٹھائر جانا ہوتا ہے اسی طرح جو ہے نا قرو جو ہے یہ ان الفاظ میں جس کا تعلق ازداد جو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ازداد طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی دونوں اپوزٹ میں یہ قرو کا لفظ استعمال بعض کا طہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بعض جو مہواری خواتین کو آتی پیریٹ کے لئے اس کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے قرو کا لفظ جو سائیکل ہیں قرو سلاس قرو تری منثلی سائیکل اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہاں کے اس آیت میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں اور کچھ ضوابط کی طرف اسلام نے متوجہ کیا ہے ہم آج تھوڑا سے جو جو فلوسفی ہے اس تری منثلی سائیکل کی جو اسلام نے قرار دیا ہے تری منثلی کورسز کی جو قرار دیا ہے سلاست قرو کی جو اسلام نے حکمت بتائی اس سلسل میں ہمیں توڑی سی گفتگو ہوگی اور کچھ تھوڑا سے جو احکام ہیں اس طلاق طلاق کے جب مسئلہ اب شروع ہو گئے ہیں ہماری اس ڈسکیشن میں تو ہم بہار کیف اس مسائل کو کچھ کھولیں گے بھی کہ طلاق جو اسلام اسلام پرسپیکٹیو میں ہے وہ کس انداز کے نہیں یہ اگر کوئی فرض کیا کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو فقط اسی طرقت ہے ایک فیل ہے جس کو بعض اپنی خواہشات نفسانی کو بجھانے کے لئے انہوں نے احتمام کی ہو اس کا کوئی تعلق اسلامی جس کو کہتے ہیں قرآنی جس کو کہتے ہیں دین و مکتب کے اعتبار سے کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کی تلاق کے لئے شرط شرائط قید خیوط دیرار دیفرنٹ کنڈیشن انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ہماری گفتگو آئے گی آئیں دا پروڈرام سمیں اور جو یہ سلسلہ ہے کہ حلالہ ہے اور یہ ہے وہ سلسلے میں بھی ہم پورے طریقے سے آپ کی خدمت میں چونکہ اتنے مسائل ہیں اور بالخصوص جو ویسٹرن کنٹریز میں یہاں پہ کئی قسم کے مسائل ہیں سائیکلوجیکل مسائل ہیں یہاں پہ گریلو مسائل ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ مورگج کے مسائل ہیں یہاں پہ کئی قسم کے مسائل ہیں ظاہر ہے کہ جس سہر کے اوپر ہر مہینے برڈن ہوتا ہے کہ میں باہر کیف ڈو اینڈ ڈائی کے جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی اس پہ کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا ہے وہ تو آپ کو ایک کارل کرتا ہے اگر ایک کارل کے چارج کر لیتے ہیں اگر اس مورگج کو آپ نے ایک کس ادار نہیں کی ہے وہاں پہ اس کے بعد کے مسائل ہو سکتے ہیں کئی قسم مسائل ہیں یہاں پہ فورس کی ایک شہر آتا ہے اور اس طرح غصے میں آ کہ دیتا ہے کہ طلاق تو اس طرح طلاق ہو جاتی ہے مگر کسی نے خواب میں کہہ دیا ہے سوتے ہوئے کہہ دیا ہے تو اس طلاق یہ اسلام کو مزا کہے کوئی نہیں طلاق کی شرط شروط ہیں اگر نکاح کے لئے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی اس کے لئے گواہ ہونے چاہیے طلاق کے لئے کوئی گواہ نہیں نکاح مولانا سے پڑھیں گے چونکہ فیز ملتی ہے اور اس کے بعد طلاق کے لئے کچھ نہیں وہ خود مرضی کرنا چاہیے چاہر کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تو بہر کے اس آیت میں طلاق کی جو کچھ حکمتیں ہیں یعنی جو وزڈم ہیں یا جو فلوسفی ہے مثلا اس عدد کی یہ ثری منثلی سائیکل کیوں اسلام نے تین سلسلہ تین مہینے تین مہینے نہیں ممکن دو مہینے بھی ہو سکتے ہیں یہ جو تین تری منثلی سائیکل ہے اس کی کیا مہواری تین مرتبہ آئے اور اس کے بعد پھر آزاد ہوتی ہے اور وہ بھی پاک ہونے کے بعد ہمارے ہاں مکتب اہل بیعت میں فقہ امام جعفر صادق فقہ محمدی میں یہاں کہ سلاسط قرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین مرتبہ تین تہر دیکھے تین مرتبہ وہ پاک ہو جائے تب جوہینے جاکے یہ نہیں ہے کہ تین دن یا پانچ دن یا جتنا بھی ہے جب تک وہ پاک نہیں ہوتی ہے اس وقت تک دوسرے کوئی سلسلہ اس کا قابل قبول نہیں ہے دوسری شادی کے لئے کوئی احتمام نہیں ہو سکتا ہے تو پہلا جو فلسفہ یہاں پہ اس عدد کے سلسلے میں ہے عدد جوہینے ازدیواجی زندگی کو جوڑنے کے لئے ہوتی ہے یعنی تین مہینے جو کہا ہے آپ اس اس کو سوچیں اور اس کو جان دیکھیں کہ تین مہینے یا جو تین سائیکلز ہیں منثری سائیکلز ہیں یہ جو تین ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک میہ بیوی کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے یہ اچھی طریقے کتنی بڑی اپورچونٹی اللہ سبحان و تعالی نے انسان کے لئے قرار یہ ٹھیک ہے جی اچھو جی آپ وہ فرض کی ہے غصے کی صورت میں ہمیشہ جتنی بھی بڑی چیزیں ہوتی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہیں اختلافات کی بنیاد چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی 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 چیز جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ وہ چنگاری جب کیا ہوتی ہے تو پھر جب جاکتا ہم جاہنا فلیم جاکتا ہم بھڑک پیدا ہوتی ہے اسی طرح گریلو زندگی بھی ہے گریلو زندگی کی جو اختلافات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جاہنا شروع ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز ہیں پھر بڑی جب ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہیں پھر آتا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی وہ روادار جو ہینا نہیں بنتے اور اس دوران وہ اس مسئلے پہ آ کے جس طرح اتنی حالت اتنی اس میں ہو چکی ہے کہ اب اطلاق کی صورتحال آ گئی ہے اطلاق کی صورتحال میں کیا ہے عددت ہے عددت کیا ہے جو طلاق رجی ہے اس میں عددت سوچنے کا تھنڈے دل دماغ کے ساتھ تم سوچو تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے شوہر کے ضمیر کو جھوڑنے کے لیے عورت کے ضمیر کو جھوڑنے کے لیے تمہیں کیا ضرورت تھی بات بات اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس کے ساتھ جہنا وہ اس طرح جہنا متھا لگانے کے لیے جہنا کی کیا خاموشی تھی اختیار کرتی بہت سارے مسائل ہمارے جو گریلو ہیں وہ یہی ہو تو کہ ایک آدمی بھی خاموش ہو جائے تو یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھتا ہے ہمارے ہم بڑھتا کب ہے مسئلہ دونوں طرف سے جب جہنا وہ کرائیس فائرنگ شروع ہو جاتی ہیں ایک نہیں ایک ساکت نہیں رہتا ہے فرس کے اگر مرد کو غصہ ہے ٹھیک ہے مرد کو غصہ اور بول رہا ہے بول رہا ہے بول رہا ہے واقعر عورت خود خاموش رہا ہے کتنا بولے گا وہ پانچ منٹ نہیں دس منٹ نہیں وہ خود بولمور گرگن ختم ہو جائے گا چپ ہو جائے گا کوئی آگر سکتا ہے خود شرمندہ ہوگا اس پر لیکن ہمارے کیا اس کو تیش دلائی جاتی ہے جب تیش دلائی جاتی یہ ظاہر ہے کہ پھر وہ کچھ خود شادی کو اس میں بھی یہی ہے کہ جو لباس قرار دیئے گئے لباس بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک جو ہے اس میں ایک طرف سردی ہے دوسری طرف گرمی جی گرمی ہے تو دوسری طرف سردی اس طرح جو ہے اس کو چاہیئے یہ جو عددت ہے تھری منسلی کورسز جو کہا ہے تھری منسلی سائی کا ذہن یہ سوچنے کا موقع ہے تا کہ وہ جو طوفانی لہر زہر کے اندر بڑی ہوئی تھی وہ تھام جائے طوفان جو ایک بنا ہوا تھا یا مثلا جو کشم کشم کش کے جو ایک سیاہ بادل تھے ضمیر کی اوپر انسان کی طبیعتوں پر وہ چھٹ جائیں اور حرام اور سکون کے ساتھ دونوں اور پھر آپ دیکھی کہ کتنی بڑی حکمت اسلام نے اللہ سبحان و تعالی نے قرار دیئے کہ اس عدد کے دوران شوہر پر واجب ہے کہ وہ آپ نان و نفقہ کے انتظام کرے بی بی کا شوہر دے گئے یہ اس عدد کے دوران پھر اسے لا تخرجون فی بیوت ہیں یعنی گھر سے باہر نہیں نکال سکتا ہے شوہر نہیں گھر کے اندر رہے منزل بھی اسی کی ہے نان و نفقہ بھی اسی کی ہے کس کا ہے مارت کا پھر کیا ہے عورت کے لیے بھی یہ حکم دیئے گا نہیں تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ تم اپنے بناو سنگھار کے ساتھ اچھے لباس کے ساتھ جاؤ میکپ کے ساتھ جانا اپنے شوہر کے سامنے جانا وہ بیش میکپ باہر کے لیے نہیں میکپ شوہر کے لیے شوہر کے پاس جب تم جاؤ بناو سنگھار کے ساتھ جاؤ اڈورمنٹ کے ساتھ جاؤ پوری بیوٹی اور بیوٹیفکیشن کے ساتھ جاؤ جاؤ اس سے بھی عدد کے دوران میں عدد کی بات کر رہا ہوں عدد کے دوران علاوہ تو باہر کرنا چاہیے لیکن عدد کے دوران بھی جبکہ طلاق ہو چکی ہے یعنی طلاق کیا ہے وہ جو رجیت ہے باہر کے طلاق ہو چکی ہے شوہر کے گھر میں ہے شوہر کے اوپر نان و نفق کا واجب ہے اور پھر یہ صلیقہ اسلام کے درے اسلام نے کہا کہ نہیں تم اپنے شوہر کے پاس آتی ہو شوہر کے پاس اس کے سامنے آتا تو اچھے لیواز کے ساتھ آؤ زیب و زینت کے ساتھ آؤ خوبصورت انداز کے ساتھ آؤ یعنی کیا ہے ممکن ہے ممکن ہے کہ یہ جو گھڑیاں ہیں تلخ گھڑیاں یہ شیرین لمحات میں بدل جائیں شیرین لمحات یہ اسلام کا حسنہ ہے یہ اسلام کا مزاج ہے اسلام نے اس طرح سے دلوں کو جوڑا ہے فرمائے نہیں لا تو اخرجو ہون من بیوت ہیں نہیں ہونے اپنے کروں سے نہیں نہیں نکال سکتے نو that is not provisible تمہارے اوپر واجب ہے لا تدریلہ اللہ یوہد سباد ازالکامر ممکن ہے اسی دوران ہی کیونکہ کرامت ہو جائے اسی دوران ہی اور تم آپس میں تمہارے دل جھڑ جائے کہو کہ نہیں پشیمان ہو جاؤ تم آپس میں ریکڑیٹنس کی انسان منزل پر آ جائے نہیں دندابند کی منزل پر انسان آ جائے نہیں بڑا غلطی ہو یہی غصہ یہی ہوتا ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ اس کو بڑا ختم ہو جاتا ہے کیا ہے پھر آبند وہ دل جانب وہ جڑ جاتے ہیں یہی چیز تو یہ ہے یہ پہلی چیز آپ کو بتاؤں کہ طلاقی کی شرائط ہوتی ہیں ہر طفل یہ طلاقی ان شرائط میں سے یعنی ان شرائط میں سے یہ جو طلاق دیجو اس شرائط میں سے یہ کہ گھر سے نہیں نکال سکتا یہ اس کی ایک شرط ہے اس میں دوسری اس کی شرط ہے کہ جو عدد کی مدت میں عورت کا جو نان نفقہ ہے رہیش شوہر کی اوپر واجب تیسری بات یہ ہے کہ طلاق طور کی حالت میں ہو پھر اس کی ہے کہ ایک اس منثلی سائیکل میں ہے خاتون اس دوران اگر کوئی طلاق دیتا نہیں انویلڈ طلاق باطل ہے طلاق وہ نہیں ہو سکتی ہے چوتھی چیزی ہے کہ جس طور کے زمانے میں یہ آپس میں رہے ہیں اگر آپس میں نزدیک ہوئے ہیں تب بھی طلاق جانا واقع نہیں ہو سکتی نہیں اسی طرح پھر پانچ میں اس کے شرط یہ ہے کہ عدد کا جو ہینا حساب رکھنا چاہیے حساب رکھا جائے تاکہ جو ہینا مسائل پیدا نہ ہو حق تلفی بھی نہ ہو چھٹی اس میں شرط یہ ہے کہ عدد کا اختتام ہونے والا ہو تو شوہر کو باہر کا فوجو کرنا چاہیے یا پھر اچھے طریقے ساتھ اخلاق کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہینا فارق کر دینا چاہیے پھر کیا ہے طلاق کا جو سیغہ جاری کرنے کے لیے دو آدل گواہ ہونے چاہیے to just witnesses جو ہنا وہ ہونے چاہیے دو آدل گواہ ہونے چاہیے اتنی بڑی لمبی discussion ہے اس سلسلے میں کہ میں چونکہ میرے ذہن میں جب وہ مسائل آتے ہیں اگر آدل نہیں ہے اگر آدل نہیں ہے فرض کیا میں آپ کو مثال دے گوں مثلا عدالت کے لیے داری بھی ایک جو ہے نا وہ شرط ہوتی ہے فرض کیا کہ ایک آدمی داڑی موم تھا اور ایک آدمی داڑی تھا طلاق کا سیغہ جو ہے نا مجھاری کر دی ہے اب یہ طلاق واقع ہوئی ہے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے نہیں طلاق واقع نہیں ہوئی ہے طلاق کے لیے دو آدل گواہ چاہیے ہیں دو آدل گواہ چاہیے ہیں آدل گواہ کیا ہوتے ہیں امامی ہونا چاہیے اس کو آدل عدل و عدالت سے جو ہے نا وہ جو قواہ ہیں فقط اللہ کی خاطر ہو نہیں یہ ہے کہ آن جی ٹھیک ہے جو انہوں اینا دو جڑھڑ ہے دو جڑھڑ نہ چھے کہ جانت پھر انہوں نے سمجھا سی اس کے لئے نہیں ہو اور یہ جائز نہیں ہے اسی طرح عدد کے جو وہ فلوسفی ہے یعنی جو تین سائیکل جو کہا ہے منثلی کورسز کہا ہے اس کی وجہ اور اس کا سبب اور اس کی جو ریزنگ ہے اور اس کے جو وزڈم ہے ایک یہ ہے اسلام چاہتا ہے کہ نسل کا جو ہے وہ تحفظ ہو جائے نسل کے تحفظ کے لئے یہ ہے کہ ممکہ تاکہ ایک عورت کی جو وضعیت ہے مشخص ہو جائے آپ اس میں جانت کو احسن کر سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو فورٹی ڈیز آفٹر فورٹی فائف ڈیز یہ ہو سکتا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کوئی احسا نہیں ہے لیکن نہیں اسلام نے جو ہے نا اس کو جو اس طرح کیا ہے چونکہ بعض خواتین میں یہ بہار کیف ڈاکٹر حضرات میری اس بات کی جو ہے نا گواہی بھی دیں گے کہ ممکن ہے کہ جو ابتدائی اس میں ہو پریگرنسی کے جو ایام ہیں ممکن ہے کہ وہ پہلے مہینے میں تھوڑا بہت چاہنا وہ وہ دیکھ لے خون دیکھ لے صحیح ہے دوسرے مہینے سے وہ کوئی باندھو جاتی ہے اسلام چاہتا ہے کہ پورے طریقے کے ساتھ یہ وضعیت جو ہے یہ قیفیت واضح ہو جائے اس وجہ سے جو ہے نا وہ تین طور کی جو ہیں اسلام نے جاہیں یہاں پہ شرط نہیں کہ تاکہ تحفظ نسل کیا جائے کہ یہ اس کا بیٹا ہے دیکھا ہے آپ نے کیا کیا حکمتیں ہیں اسلام نے جو ہے نہ رکھی اس کے بعد جو اگلہ مسئلہ آتا ہے حکم آتا ہے اسی آیت میں کہ جو عدد کے مسائلے عدد کی انتہا کیسی ہونے چاہیے کس طرح پتہ چلے کہ اب جو ہے نا یہ سری منسری کورسز ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہمارے تو الگ ہے عورت الگ ہے یا کیا ہے یہ سلسل کیسے پتہ چلے گا چونکہ یہ جتنے جاہر ہے کہ اس کا تعلق جانا وہ خاتون کے ساتھ ہے نسوانی مسائل ہیں تو وہ ہی بتا سکتی ہے کہ اب تین سائیکل ہو گئے ہیں اب سری منسری جو ہے نا وہ کورسز ہو گئے ہیں اس کا مسائل جانا وہ ہی بتائیں گے اور یہ بتانہائی مستند ہے خاتون جب یہ کہے کہ ہاں ہو گئے ختم ہو گئی بات there is no argument کوئی argument یہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے یہ بات بتانہائی حجت ہے ایک خاتون کی جو ہے نا یہاں پہ اپنی گواہی دینا کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے عدد تمام ہو گئی ہے کافی ہے اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین چیزیں عورتوں کی اوپر عورتوں پر ذمہ داری قرار دی ہے یعنی عورتوں کی اوپر چھوڑ دیا ہے کون کون سی چیزیں ہیں ایک وئی ہے کہ منسلی سائیکل ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جہاں وہ پاک ہو گئی ہیں تیسرا یہ ہے کہ جو پریکنسی ہے اور پریکنٹ نہیں ہے یہ بھی اسی عورتوں کی اوپر جہاں نا وہ چھوڑ دیئے تینے باتیں جو ہے نا ان کے اوپر چھوڑ دیئے اب یہ ہے کہ کوئی خاتون جا دیئے اگر نہیں اس نے ذرا سبق سکھانا چاہتا ہے سمجھ آجائے پھر بتائی نہیں رہی بتائی نہیں رہی دیکھ کوئی سمجھ نہیں اس صورت میں جا ہے نا وہ پوشیدہ نہیں رکھ سکتی ہے خاتون کو اسلام نے جو ہے نا وہ ناجائز قرار دیا ہے اگر نہیں اپنی جو تمہاری وضعیت ہے کیفیت ہے اس کو واضح کرو واضح کرنا چاہیے اس کو تمہیں بتانا چاہیے چونکہ ظاہر اگر پریگنٹ ہے تو اس کی جو ہے نا عدد کے حساب سے جو ہے نا مسئلہ مختلف ہو جائے گا پریگنٹ نہیں ہے اس کا عدد کے حساب سے مسئلہ مختلف ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا یہ مسئلے اس لحاظ کے ساتھ ہیں اور جوڑ دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ایمان کے ساتھ اور قیامت کی ایمان کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ جو ہے نا ایمان باللہ کے ساتھ اور ماد اور قیامت کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ دیا ہے جس پر جو ہے ساری کی ساری یہ شریعت ہے وہ اسی پر قائم ہے نا ایمان باللہ کے اوپر قائم ہے نظریہ ماد کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہے the day of rokening the day of judgment اس وجہ سے جوڑ دیا ہے چوتھا مسئلہ جو یہاں پہ اس آیت سے اس کے جو مفاہیم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حق کے رجوع حق کے رجوع یہ بھی طلاق کے جو دوران عدت ہے اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس مدت میں شور اپنی جو متعلقہ بیوی ہے اس کو دوبارہ رشت زوجیت میں لے سکتا ہے یہ بھی ہے وَبَعُوا لَتُحُنَّ اَحَقُ بِرَدْدِهِنَّ فِي دَلَكَ اِنْ اَرَادُوا اِسْلَحَ ہاں اللہ بتا اصلاح کی غرض سے ہے ریفورمیشن کی غرض سے ہے سازگاری کی صورت میں ہے ستانے کے نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہونہ آوے نا فِي دَلَكَوْ مِسْلَا نہیں اس کے خاطر نہیں عذیت دینے کے لیے نہیں ہے ستانے کے لیے نہیں ہے اور نہ فقط یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے نا جنسی جو ہے نا وہ تسکین کے لیے ہے یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ٹرائجیڈی ہے اور ایک اسی اس ایریے میں تھا ایک میاں بی بی ہم ہر تین چار مہینے کے بعد جو ہے نا وہ راضی کرتے تھے اور شوہر فقط یہی اسی چالا کی میں جو ہے نا وہ رہتا تھا جنسی تسکین کے لیے اور یہ جائز نہیں ہے اس کے بعد جو ہے نا گھار اجارنا اور بی بی کام دو تین جو ہے نا گورییں میں رکھیو تھیں یعنی یہ چیزیں بہرام ہے ایک مرد کے لیے کہ اس کو اس لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی ستانے کی غرض سے ہو یا یعنی چکر دینے کی غرض سے ہو یا اس کو آزار اور عذیت پہنچانے کی جس طرح سورہ بقرہ کی جو آیت اب یہ آ رہی آگئے دو انڈرٹ انڈ سیٹی ون کے فرمانے وَلَا تُمْسِكُهُنَّا ذِرَارًا لِتَاتَتُو یعنی کیا ہے ستانے کی غرض سے یعنی کیا ہے زیادتی کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا مثلا روک کر رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ابھی ہم نے رجوع کر لیا جی نہیں اس کے خاطر نہیں اِن آراد وِسْلَحَ اسلام نے کہا تم اگر سازگاری چاہتے ہو آپ اس میں پیار و محبت چاہتے ہو اس کے لیے جو ہے نا وہ قرار دیا آقا میں رجوع جو ہے نا یہ مختلف ہیں ہم نے مختصر طور پر جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ظاہر ہے کہ حق کی رجوع اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی جو ہے نا وہ زوجیت میں رہے اور اس کے مسائل بھی ہوں مسائل اور ہوتے ہیں جس کا منسلی سائیکل تمام ہو گیا ہے یا فیفٹی کے اباب ہو جاتے ہیں بعض ان کا بھی جو ہے نا اس کے مسائل جانا مختلف ہے یہ جو آج ہماری ڈسکیشن رہی ہے یہ ڈسکیشن ہے اس سلسلے میں جو ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق رجعی جاری کرتا ہے جس میں جو ہے نا دن سری منسلی سائیکل جو ہے نا اس کو اختیار ہے کہ وہ پھر سے واپس اپنی زوجیت میں لے لے اپنی زوجیت میں لینے کے لیے کافی ہے یہ فرض کیا کہ اگر چور جو ہے نا واہر ہے فرض کیا کہ اس کو جاب ہے اس طرح جو ہے نا یہی فون پہ کہتا ہے یا سیلو ہائی کرتا ہے اور کہتا ہے جو ہے نا ہم راضی ہوگئے ہیں ہم ٹھیک ہے جی غلطی ہوگی یہی کافی ہے اس کے لیے کوئی ضرور نہیں اس کے علاوے اس آیت میں آپ دیکھیں کہ حقوق کا جو ہے ایک آدلانہ نظام کو وضع کیا ہے اسلام نے یہاں پہ آئلی جو سسٹم ہے آئلی سسٹم ہے یعنی بڑے شائستہ انداز کے ساتھ جو ہے نا اس کو جو ہے نا بیان کیا ہے اسلام نے دیکھیں جو ہاں تک مسئلہ آتا ہے دیکھیں یہ نہیں کیا کرنا ہے کہ تم نے جو نظام ہے اس سلسلے میں ہمہنگی رکھنی ہے آپ اس میں پیار رکھنا ہے آپ اس میں محبت رکھنی ہے ایک دوسری قیزت و بقار کا خیال کرنا ہے مسئلت اندیشی رکھنی ہے یہ ساری چیزیں کہیں اسلام نے اس سلسلے میں ایک نیا بیوی کے سلسلے میں قرار دی اور اس میں ایکوالیٹی ہے ایک ایکوالیٹی ہے اسلامی جو پرسپیکٹیو ہے مرد عورت کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے کیا ہے جس طرح یا ایوہن ناس انہا خلقناکم انزکرن و انسا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان ہم نے ٹرائبز قرار دیے ہیں تمہارے درمیان جو ہیں یہ مختلف قبیلے ہیں لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّ اَكْرَمَكُمِ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاقُمْ تم میں سب سے زیادہ جو ہے نا جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ عانیربل ہے وہ سب سے زیادہ باعزت ہے سب سے زیادہ بغرامت ہے لیکن وہ نہیں ہے کہ جو جی سلام علیکم اسلام علیکم یہ در مولانا جو بیعت ٹی وی ہے جی جی میں بول دوں آپ آگے 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 آنے جی فرمائی اگر ساڑھے سولہ سال بعد کوئی قصور نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو ایک پچانویں سال کا بندہ ہو اور جو آئی ینگ ایج کی بیوی ہو اس کی انہیں بہت حدمت کی ہو سب کچھ تو وہ ایک الزام لگا کہ بیٹی اور داماد اور ان کے پاس جائے کہ یہ مجھے تکیم آتی رہی ہے یہ روٹی نہیں کھانے کو دیتی رہی لوگوں کے اور مکان میں سے جو ہے واپس عصہ مجھے جو لکھ کے دیا ہوگا وہ واپس مانگے اور انگلیش اپلائی کی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی ٹھیک ٹھیک یہ جی جی میں وہ کٹ کے چلیں کو میں نے آپ کا سوال جو ہے نا وہ سمجھ لیا ہے اور اس میں دیکھیں جہاں تک ہے اسلام نے ایک جہاں کمپیٹیبلیٹی جس کو کہتے ہیں وہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں شادی کے سلسلے میں اب ایک جو ہے نا وہ یہ بہامر پرس کیسے آتے رہتے ہیں اور ہم ان کو ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے بعض اوقات سلجاتے ہیں جو آج بات ہے بات یہ ہے کہ جو کمپیٹیبلیٹی ہے ہمسری ہے ایک کف جس کو کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے شادی کے سلسلے میں ایج کے بھی جو ہے نا وہ تاکازوں کہتا ہے تو تو فرض کیا ہے ٹھیک ہے مرد کو اجازت ہے اور اسلامی کے لیے جو ہے نا وہ اگر اس کے ساتھ عدالت کر سکتا ہے چار شادیوں کے اجازت ہے یا فرض کیا کہ ایک کی جو ہے نا وہ بیوی اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور شادی فقط اس لیے تھوڑی ہوتی کہ جنسی تسکین ہو جائے زیادی ہوتی ہے ٹھیک کہ جی آپ اس میں پیار محبت کے لیے تھے گفتگو کے لیے کہ مرد کے جو ہے نا وہ ظاہر ہے خاتون ہے یا مرد ہے انسان ہیں دونوں کے لیے جو ہے نا وہ مہرم راز کی جو ہے نا وہ ضرورت ہو اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن بعض اوقات چونکہ اگر جوڑا ہو بے جوڑ ہو جوڑا ہو بے جوڑ اگر ہوگا تو اس میں جنب پرابلم ہوتے ہیں اور بالخصوص میں یہ کہتا ہوں ان بالخصوص جو بوڑے ہمارے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور شادیاں کر کے لے کے آ جاتے ہیں جوان ینگ لڑکیاں بالخصوص پاکستان سے یا انڈیا سے یا ادھر ادھر سے تو ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس کے تقاضے ہیں اس کے اپنے فیزیکل جو ہے نا اس کے تقاضے ہوتے ہیں ان میں جو پرابلم آ جاتا ہے بالخصوص جو آور سکسٹی سیونٹی جب اوپر جاتے ہیں یہ شاکیات کے مبتلا ہو جاتے ہیں یہ بالخصوص جو ان کی ینگ بیویاں ہیں اس سلسلے میں کسی مرد کو گھر میں گستا ہی ہے تو اس کے جانا وہ یہ پرابلم ہیں یہاں کے یہ پرابلم آپ کو ریل پرابلم جانا یہاں کے بتا رہا ہوں اور اس سلسلے میں ان کو ٹھیک ہے فرض کیونکہ ان کی ساٹھ سا لے جائے تو ان کو اس لحاظ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ابھی مثلا جو ہے نا وہ فورٹی فورٹی فائی اس اس اراؤنڈ میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے وہ چل جاتے ہیں لیکن اگر وہ بیس سال کی جو ہے نا بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کرتے ہیں اب ستر سال کا بڑا ہے بیس سال پچیس سال کی جو ہے نا اسے بچی سے اگر وہ شادی کرتا تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ دیر تک یہ چلنے والا مسئلہ نہیں ہے نہیں وہی بعض جو ہے نا میں ان خواتین سے بھی کہوں گا ان بچیوں سے بھی کہوں گا کہ یہاں کے بعض جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس پاس ریڈ پاسپورٹ کے لیے بھی باس کرتی ہیں اور یہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں اپنی زندگی کو برباد انہیں اس لحاظ کے ساتھ جو ہے نا ہم نہیں کرنا چاہئے وہ جو اس لحاظ کے ساتھ ہوتا ہے وہ جو بچییں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پچیس سال میں ساٹھ سال کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اب کیا ہے کہ پانچ سال کے بعد جو ہیں فرز کیا پاسپورٹ ملتا ہے اس میں لات لگاتی ہیں اور وہ جو ہے نا یہ میرے پاس کئی کیسز ہیں اور کئی ہم جو ہے نا سلسلے میں جو ہے نا وہ اس کو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہم لوگوں سے ہم معاشرے میں ہیں اور ہم سوسائٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو ہیں مسائل ہیں اور ہوتے رہے ہیں لیکن الزام لگانا کسی کا شکیات مبوت اللہ کہ وہ اپنے وہ کرنا وہ جائز نہیں ہے میں مسئلہ جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ایکوالیٹی کے اسلام میں جو مسئلہ ہے دیکھیں اسلام نکائے انسانی جو حقوق ہے توجہ کریں اس بات کے اوپر توجہ کریں اس بات کے اوپر کہ جو انسانی آپ کو چکر دیتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ جو ہیں یونیورسٹی میں چکر بعض وقت جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے کہ جو ایکوالیٹی نہیں ہے اسلام میں جو ہے نا وہ یہ ون ان ٹو کا فارمولا کیا ہے جو the matter of equality یہ سارے جو ہیں اس کے لئے میں آپ کو جو ہیں آپ کی خدمت مبارض کروں اسلام نے انسانی جو حقوق ہیں اس میں there is no difference between male and female کوئی اس میں فرق نہیں ہے انسانی حقوق میں انسانی حقوق میں وہی سب سے زیادہ افضل ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ان اکرامکم جو ہے نا وہ انداللہ جو سب سے زیادہ کیا ہے کہ وہ بہت اقویہ و ٹائم ہمارے بالکل تمام ہو رہا ہے ان اکرامکم انداللہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے زیادہ جو باشرف ہے اور the most on ever person ہے وہ کیا ہے جو بات اقویہ اس میں مرد بھی ہو سکتے اس میں عورت بھی ہو سکتی اب جو ہے نا وہ آئیلی سسٹم ہے حقوق کے لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ فرقہ میں بھی انسان ہوں اور یہ جتنے اس وقت جو ہیں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے انسان ہیں میری ذمہ داری اور ہے آپ کی ذمہ داری اور ہے اس وقت میں جو یہاں پہ بیٹھ کے بول کروں میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس وجہ سے جو اسلامی پرسپیکٹیو ہے وہ پوری گہرائی کے ساتھ پورے مطالعے کے ساتھ پوری جسٹیفکیشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں اب یہ کہیں کہ سارے جتنے سارے سننا ہم سارے کے سارے برابر ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے استاد اور شاگرد برابر نہیں ہوتے ہیں ایک عالم اور ایک غیر عالم برابر نہیں ہوا کرتے ہیں اس میں فرق ہوا کرتا ہے جو معاشرے کے سلسلے میں ذمہ داری ہوتی ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں معاشردی اور اجتماعی لحاظ کے ساتھ جو ہے نا ہر ایک کی ذمہ داری جو مختلف ہے شاہ کی ذمہ داری اور ہے گدا کی ذمہ داری اور ہے عالم کی ذمہ داری اور ہے غیر عالم کی ذمہ داری اور ہالیستنو اللہھین یہ العالمون والذین اللہTiffany وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں اس طرح نہیں جہاں تک یہ نہیں کیا ہے انسانی لحاظ سے دونوں کے حقوق برابر ہیں جہاں تک اجتماعی لحاظ کے ساتھ ہر ایک مختلف فروق ہوتے ہیں ہر ایک کے مختلف جن ذمہ داری ہوتی آئلی اعتبار کے ساتھ چونکہ مرد اس میں صبر و تحمل زیادہ ہوا کرتا ہے غور و فکر زیادہ ہوا کرتا ہے یعنی ایک خاتون جو ماں کے ذمہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کے باپ اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے لہٰذا ایک طرح پور ایک پورا سیلاب ہے احساسات کا اور جذبات کا اور دوسری طرف کیا ہیں فکر ہے تحمل ہے لہٰذا اس کو جہنا ذمہ داری دی گئی ہے اس وجہ سے جو انہیں اسلام نے کہا کہ یہ درجہ ہے چونکہ جو مشکل اور مشکات ہوتی ہیں مثلا جہنا فوجی ٹریننگ ہے مشکے ہیں یہاں پہ محاذ پہ جانا ہے اسلام نے کہا نہیں یہ خاتون کا کام نہیں یہ خاتون کا کام ادھر ہے یہ محاذ کی اوپر جہنا مرد کا کام بنتا ہے تو اس وجہ سے ذمہ دارییں تقسیم ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی ایکوالیٹی کے مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ کوئی جہاں ایسا نہیں ہے کہ جہاں تک سیمیلارٹی کا تعلق دونوں مرد آپس میں جائے ایک دوسرے کے سیمیلارٹی نہیں ہو سکتے چھے جائے کہ مرد اور عورت جہاں نا ان میں سیمیلارٹیز رہے ایکوالیٹی کا مسئلہ ہے اس میں جہاں ایکوالیٹی ہے اسلام میں انسانی حقوق میں سارے برابر ہیں اجتماعی حقوق میں ہر ایک کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں آئلی حقوق میں مرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ظاہر و نان و نفکان ہے بات مزدوری کرنی ہے اس نے جہاں وہ سارے جتنے آخراجات ہیں اس کو پورا کرنا ہے اسلام نے جو اس کے ذمہ کرا دی ہے درجہ اور بردری بعض لحاظ کے ساتھ ایمان کے اعتبار سے تقویل کے سوا سے ممکن ہے کئی عورتیں جہاں نا وہ مردوں سے زیادہ ہوں تعلیم کے لحاظ سے کئی مردوں سے جوہاں نا وہ زیادہ ہوں اور اس وقت جوہاں نا ایک لحاظ کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا بیریئر آ رہا ہے تاہیم تمام ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علمہات کو اپنی عباد میں شمار کرے ہمارے گناہوں سے افضل گزر فرمائے پر بدگار ہمارے خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے لطف و عزان کے صدقے میں جملہ ہماری خطاؤں کو تو محف فرما جتنے مؤمنین و مؤمنات مریض ہیں بالخصوص آج مجھے بتایا گیا امتیاز نے کوئی شاہ صاحب کے جو ہیں وہ انکل ہیں بابر شاہ صاحب پر بدگار عالم انہیں سیحت عطا فرمائے سلامتی اور ان کے نواز سے کو جو ایک ہوا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں پر بدگار عالم انہیں بھی سیحت و سلامتی عطا فرمائے ہم سب کی مرہومی ہیں کہ اللہ جو مقفر جوار معصومین مجھے گئے انعیت فرمائے امام زمان خطو عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اللہم عجل بلی گرفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ